بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا تمام حصے کو غور سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ورکنگ کرنی ہے اس کے اوپر خود کرنا ہو ہم سے کروانا ہو لیکن ورکنگ کرنی ہے جیسے میں بتاؤں گو آپ کو اچھا کچھ لیٹرز میرے پاس آئیں ہیں کچھ ڈکومنٹ میرے پاس آئیں ہیں کچھ ایمیلز میرے پاس آئیں ہیں کچھ جوابات میرے پاس آئیں ہیں اس کی بیس پر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے لیتوینیا پہ کام کرنا ہے لیتوینیا جو ہے وہ شنجن ایریا میں ایک کنٹری ہے جو ایک امیر کنٹری نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ایسی کنٹری نہیں ہے کہ میں کہوں گا یہ بہت ہی شاندار کنٹری ہے آپ کا فیوچر بن جائے گا آپ چھا جاؤ گے دیکھیں میرا مقصد آپ کو شنجن ایریا میں داخل کرنا ہے میرا مقصد آپ کو یورپ میں داخل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر اپرچونیڈی نکل کے کیوں آ رہی ہے اور یہ ہمیں کیوں بلائیں گے پہلی بات آپ سوال کر سکتے ہیں تو لیتوینیا میں اس لئے پہ بلائے جا رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی جو آبادی ہے چونکہ ایک کنٹری غریب ہے شنجن ایریا میں غریب کنٹری ہے کم سیلری آفر کرتی ہے تو ان کے جو جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں وہ اپنی ڈبل سیلری کے چکر میں شنجن میں آگے نکل چکے ہیں آگے آگے کام کرتے ہیں یہ تقریباً تقریباً کہہ لیجیے کہ پورا لیتوینیا جو ہے وہ باہر کام کر رہا ہے کوئی فرانس میں ہے کوئی جرمنی میں ہے کوئی کام کر رہا ہے تو لیتوینیا کو بھی چلنا تو ہے نا کنٹری تو ہے نا وہ تو وہ چلتی ہے پھر نون یورپینز کے اوپر جنرل لوگوں کے لیے پیسہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اب یہاں پر جو چیزیں میرے پاس آ رہی جن ڈاکومنٹ کو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نو سو چوبیس یورو پر مند سیلری دیں گے یہ اور کہتا ہے یہ ہماری منیمم ہے ٹھیک ہے منیمم سیلری بھی اگر آفر ہو رہی ہے کنسٹرشن ورکر کے اندر یا جنرل ورکر فیکٹری کے اندر تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے نو سو چوبیس یورو یہ ہے بغیر ایکس کے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آپ کو تو یہ آفر کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہفتے میں آپ کو چالیس گھنٹے کام کرنا پڑے گا ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کرنا پڑے گا جس کو میں کلکلیٹ کرتا ہوں آٹھ پانچالیس مطلب یہ ہو کہ سیلری سنڈے نکال رہے ہیں اور یہ آٹھ گھنٹے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں یا سیلری سنڈے کام کرو گے تو اٹھ گل بھی ملٹیپلائے اور اوور ٹائم کاؤنٹ ہوگا کہتے ہیں کہ بیس دن کی آپ کو سالانہ چھوٹییں ملیں گی یہ بھی زبردست ہے جنابے والا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو سکھ لیو جو ہے نا جو بیماری میں ہو کر آپ کو چھوٹی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کمپنی پے کرے گی بیماری کا خرچ آپ کے نہیں آئے گا وہ انشورنس ہے اور جو نہ جا کر آپ نہیں جائیں گے تو سیلری ملے گی آپ کو اور وہ پیڈ ہوگی اگر آپ بیمار ہوں گے کیچول لیپ پیڈ نہیں ہے یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو اور کون ساوفر کر سکتے ہو اس کے اندر آپ ورک ویزا فور ہائیلی سکلڈ ورکر اپلائے کر سکتے ہو ای ایو بلو کارڈ یہ آپ لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیزنل ورک ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہو سیزنل ورک ویزا ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ جو ٹورزم میں کام کرتے ہیں اور ٹورزم کے لیے ہمارے پاس دو کورسز اویلیوال ہیں ایک ہے ایر ٹورزم کا وہ آن اویلیوال ہے تمام لیکچرز میرے ہیں اس کے علاوہ ہوتل مینجمنٹ کا اویلیوال ہے تمام لیکچرز میرے ہیں سیٹیفیکٹ بھی ہمارا ہوگا اور وہ آپ کو کام آئے گا یورپ کے اندر تو سیزنل ورک ویزا بھی حاصل کر سکتے ہو اور جو اگری کلچر میں ہے نا وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو میں معلومات دے دوں اور وہ یہ ہے کہ جوڑکومنٹ ریکوائرز ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو میڈییشن چاہیے انویڈیشن لیٹر یہ آپ کو انہوں نے بتا دیا تھا اس کے علاوہ بیلٹ پاسپورٹ چاہیے دو تصویریں چاہیے دو پیج خالی ہونے چاہیے پاسپورٹ کے اوپر یہ ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے اور کہہ رہا ہیں کہ ورک پرمٹ اشیوڈ بائی لیٹھینین لیبر ایکسچینج اور سفیشنڈ مینز سبسٹانس بینک سٹیٹمنٹ دیمونسٹریٹ ریگولر انکم بینک سٹیٹمنٹ آپ نے ہر قیمت پر دینی ہے تاکہ اب تک سردارہ پر نظر آئے ہیلتھ انشورنس آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ پروو اف نو کرمیل ریکارڈ پوری سیٹفیکٹ آپ کو جمع کروانا ہے اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ یونیک کنٹری ہے یعنی کہ اب تک جتنی بھی کام ہم کرتے ہیں نا یورپ بھیجنے کے لیے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ وہاں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد ایک تو وہ ورک پرمٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے سٹیکر ہو رہا ہوتا ہے میڈیکل ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ٹی آر سی اپلائی کرنی پڑتی ہے یہ بڑا عزاوات ہے اس کے لیے اور سب سے زیادہ چیخی ٹی آر سی مارتا ہے کارے صرف بلاتے ہیں بات کرتے ہیں پھر ٹرانسٹیٹر چاہیے کوئی دوست چاہیے جو لوکل وہاں پر ہیلپ کرے یہ تمام چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن یہ وہ کنٹری ہے جو آپ کو پاکستان نہیں کرنا چاہیے یہ ابھی جو کیسز ہوئے ہیں وہ کچھ ترکی سے کیے ہیں کچھ ہم نے آزربائجن سے کیے ہیں تو آزربائجن کا جو ویزہ ہے وہ چار گھنٹے میں آ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تکلیف آپ کو دینی کرنی پڑے گی آپ کو آزربائجن جانا ہے پاکستان مگر آپ ہو یا آپ کو ترکی جانا ہے تو ترکی کا کام لیرہ لمبا ہے ترکی کا ویزہ ہی مہینے میں آ رہا ہوتا ہے یا لیکن مانے اور جو وہ ہے نا آزربائجن وہ تین گھنٹے میں ویزہ آ جاتا ہے تو وہ ابھی ہم نے آزربائجن کو ترکی کو کیا ہے ہم نے ترکی میں میں خود بھی تھا اور میں نے ان کو کروایا سارا میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کام لیکن آزربائجن میں ابھی فیلال نہیں جا پایا لیکن ایمیجٹ میری ٹرائیولنگ ہے میرے پس کچھ کام ہے تو میں وہاں پر تین دن کے لیے وہاں پہ ہوں گا تو وہ کام بھی میں کر دوں گا ان لوگوں کا تکرین کوئی ٹرانسلیٹر کا مسئلہ نہ آئے وہ نہ کروا دوں تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آزربائجن اس لیے احسان ہے کہ بیداو ڈاکومنٹ بھی سے لگ جائے گا جاؤ تین دن گھو گو پھر ہو اور اپنا ڈاکومنٹ بناو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں پر ٹی آر سی دے رہے ہیں ٹی آر سی آپ کو پاکستان سے جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ہوگی مسئلہ ہی ختم ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے جاؤ گے سب کچھ آپ کے پاس ہوگا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے اچھا اس کے علاوہ جو پہ میں اپ ڈیٹ کر دوں وہ یہ ہے کہ کیوری کا مسئلہ آپ کو آ رہا ہے وہ سن لیجئے گا وہ سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ ویڈس اپ پہ نہ اس سکرین پہ دیکھو نمبر موجود ہے لوکل نمبر موجود ہے صبح دس سے لے کر چھے وچ سے کال کرو بتاؤ کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے یا میں نے پیمنٹ کرنی ہے یہ جو لوکل نمبر ہے نا ان پر آپ نے کرنا ہے کال اس کے علاوہ آپ کو ایزی ویزا کا فیس بک پیج دیا گیا ہے ایزی ویزا کا فیس بک پیج بجاؤ وہاں پر میسنجر ہے جو کیوری آپ کی ہے نا جس طرح وٹسپ پہ ڈالتے ہو نا جو کیوری بھی آپ کی ہے وہ اس پر ڈال دو اور ایمیل ایڈریس بھی لے لو ایمیل ایڈریس نیچے لکھا باؤ گا ڈسکرین باکس کے اندر سکرین پر بھی آ جائے گا ایمیل کے اندر بھی اپنی کیوری آپ ڈال سکتے ہو we will reply you انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر وٹسپ کے اوپر کوئی پرولوم آ رہی ہے تو وٹسپ پہ ویٹ مت کریں نا آپ پتہ نہیں وٹسپ پہلے کھولیں گے نہیں کھولیں گے لیکن اس کے پار لوڈ بہت زیادہ ہے نا وہ حیران ہو جاتے ہیں پانچ پانچ ہزار جواب روزانہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینڈ لینڈ پہ کال کرنی ہے آپ نے میسنجر کے اوپر جو ہے اگر پیمنٹ کر دی ہے پھر تو آپ کوئی ایمیل پہ آنا ہی چاہیے میسنجر پہ کیوری کرو لینڈ لینڈ پہ کیوری کرو فون کرو دو چار روپے خرچ ہوتے ہیں تو کر دیں اور اگر پھر بھی پرولم ہوتی تو آفس کو بولیں کہ ہمیں کال کریں وہ کر دیں گے ٹینشن نہیں ہے پرشانی کی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ لیکن اگر یورپ شرب جا رہے ہو تو اتنا فرمت دیکھو نا جہاں پر آپ کے چھ سات لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں فیچر میں ٹکٹ ہے پروڈیکٹر ہے میڈیکل انشورنس ہے ویزا ہے تو وہاں پر سمجھ لیں یار چالیس روپے میرے یار بیس روپے میرے جو ہے نا کال پر کر خرچ ہو جو کوئی بڑی بات نہیں کال کریں اور اس کے علاوہ موبائل پر کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس باکس کھل جائے گا میسنجر اس کے پاس میسج کریں اور ای میل کریں یہ تمام کے تمام ذراعب پر پاس ہیں خوب کیجئے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پرولم نہیں آئے گی ایک کام آپ نے میرا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر لایب آنا ہے اور وہ میں نے ابھی ایک آکاونٹ بنایا ہے تقریباً دو دن ہوئے ہیں تو ابھی میں نے ایک آکاونٹ بنایا تو اس میں تقریباً تقریباً کوئی سو گھر قریب سبسکرائبر آ گئے ہیں خود آ گئے ہیں وہ میں ان کو بتائیں نہیں ہیں یہ میری پہلی ویڈیو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ مہربانی یہ کریں کہ تقریباً آپ لوگ ساڑھا تین لاکھ ماشیلا سبسکرائبر ہیں ٹک ہے تو آپ وہاں پر اس کو فالو کر لیں ٹک ٹاک کو اسکرین پہ آ رہا ہوگا نیچے بھی آ رہا ہوگا ٹک ہے نا کیسر خان پرسنل کیسر خان پرسنل سکرین پہ بھی آ رہا ہے اور فرسٹ کمنٹ میں بھی آ رہا ہوگا اس کو فالو کر لیں ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہی میں آ سکتا ہوں ہزار فالوور ہوں گے تو ہی میں لائیو آ سکتا ہوں آپ سے بات کرنی کے لئے تو میں نے آپ سے باتیں کرنی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بات کرنے کی خواہش ہے لیکن یہ ابھی قیدوبند ہے جب آپ مجھے allow کریں گے جب آپ کے سبسکرائبر آئیں گے میرے پاس تو ہی میں کر پاؤں گا اس سے پہلے میں کر پاؤں گا نہیں تو یہ آپ لوگوں کے پر ہے کہ آپ لوگ مجھے لائف کروا دیں تاکہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے قابل ہو جاؤں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ